اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کوئی انسان ہو آپ اس کو فالو کریں تو گوہے کے دو طریقے ہیں گوہے کے ہدایت کے دو پہلوں ہیں ایک عیسال المطلوب اور ایک عیرات طریق یا تو یہ کہ آپ کو راستہ دکھا دیا جائے کہ بھی آپ سیدھے چلتے جائیے رائٹ ہو جائیے فرسٹ رائٹ اس کے بعد سیکنڈ رائٹ پھر دو لائٹیں چھوڑ کر ستھرڈ رائٹیں پھر رائٹ ہو جائیے اس کے سامنے مسجد ہوگی یہ عیرات طریقہ آپ کو راستہ دکھا دیا گیا اور آپ یاد رکھیں کہ یہ یہ طریقہ جو ایک خطرے سے خالی نہیں ہے ہو سکتا ہے کیونکہ ایکسٹ بھول جائے ہو سکتا ہے لائٹ بھول جائے ہو سکتا ہے پہلے ٹرن کر جائے تو نتیجہ یہ کہ منزل کھو جائے گی اور دوسرا عیسال المطلوب کہ نہیں منزل تک پہنچا دینا اور وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی کے گوہے کے رہنوائی کے اندر اس منزل کے دور جاتا ہے آپ نے کسی سے کہا یار مسجد کہاں ہیں اچھا آئیے میں بھی وہیں چلو چلے مجھے فالو کریں اب آپ اس کو فالو کر رہے ہیں یہ عیسال المطلوب اب یہاں پھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہے آپ اس شخص کے پیچھے ٹرین جو اس منزل کو پہلے سے جانتا ہے اس مسجد تک پہنچنے کا طریقہ اس کو پہلے سے پتا ہے وہ جانتا ہے کہ منزل پہ کیسے پہنچنا ہے کہاں سے ٹرن کرنا کہاں سے مرنا ہے اور ہو سکتا ہے بس وقت آپ اگر اپنے میپ کے اندر دیکھیں تو آپ کا میپ کہے کہ یہاں سے رائٹ ہونا تھا یار یہ تو رائٹ ہوا نہیں لیکن آپ آپ رائٹ ہو کر خطرے میں نہ پڑیں آپ اسی کو فالو کریں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شارٹ راستہ کہاں سے ہے کیونکہ وہ روز کا آنے جانے والا آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں سے راستے بنتے ہیں آپ تو ایک میپ لے کے بیٹھیں تو چونکہ یہ طریقہ بلکہ سیف ہے اس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی صورت فاتح میں پہلے اسی طریقوں کو ذکر کیا کہ صراط اللہ زین آنام تعلیم کا راستہ ان لوگوں کا کہ اللہ جن پر آپ کا انام ہوا ہے اور وہ کون ہیں وہ نبیین ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں ان میں سے کسی کسی کا بھی زمانہ جس کو مل جائے وہ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے منزل پہ پہنچ جائے تو چونکہ دو صورتیں تھی ایک رجال اللہ کے ذریعے سے منزل پہ پہنچیں اور میں نے بتایا وہ سیف سائٹ تھا بالکل آپ سیف لی پہنچ جائیں گے اس لئے اللہ تبارک و تعالی صورت فاتح میں اس کو ذکر کر دو پہلے اس کو ذکر کیا کہ رجال اللہ کا راستہ ہی ہے اس کے بعد کتاب اللہ کا ذکر کیا اب کتاب اللہ کا ذکر بعد میں آ رہا ہے اب کتاب اللہ کا راستہ ہے تو معلوم ہی ہوا کہ جب رجال اللہ کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیں گے اب کتاب اللہ کو جب دیکھیں گے اب کتاب اللہ کی امور اور عموض اور جو اسرار جو ہوں گے اب آپ پر جب کھلیں گے اب کتاب اللہ کی حقیقت غاب ہوتا چلے گی لیکن اگر رجال اللہ کا سائر نہیں ہے استاد کے سامنے شرف تلمز حاصل نہیں کیا اب اگر نیری کتاب خود لے کے بیٹھ جائیں گے خود متعلق کرنے بیٹھ جائیں گے اپنے متعلق کے ذریعے سے جو تم علم حاصل کرو گے وہ خطرہ ہی خطرہ ہے چوانچہ کائناتی انسانی میں وہ لوگ جنہوں نے نفس محض اپنے متعلق کے ذریعے سے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی کس استاد کے سامنے وہ جو زانوائی تلمز تہینی کیے وہ خطرہ ہی خطرہ بنیں اپنے لئے خطرہ بنیں اوروں کے لئے خطرہ بنیں یہاں تک کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں گمرہ پھیلی کیونکہ خود قرآن کریم میں قرآن کی شان بیان ہوئی کہ یزلو بھی کسیر و یادی بھی کسیرہ کہ اس قرآن کے ذریعے سے ہم کتنوں کو گمرہ کر دیتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہم کتنوں کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں معلوم ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ گمرہ بھی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو کسی استاد کے زیر ساہے بیٹھ کر قرآن نہیں سمجھتے براہ راز قرآن کو سمجھنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو یہ قرآن ان کی گمرہی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور لیکن اگر رجال اللہ کا ساہہ ہے سرکار اضعان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیثوں کے ساہے کے اندر ان کی روشنی کے اندر جب اس قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے اس کو دیکھیں گے اب آپ کو گمرہ ہونے کا خطر نہیں نہ آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے یہ حدیبی کسیرہ اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت مل جائیں گے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے رجال اللہ کے ذکر کیا اس کے بعد کتاب اللہ کو ذکر کیا اور میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ سرات مستقیم کی یہ اللہ نے کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کی کہ اہدین السرات المستقیم ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت ادا فرما اور آگے سرات مستقیم کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہو کہ قرآن کا راستہ حدیث کا راستہ سنت کا راستہ نہیں کچھ نہیں کہا بلکہ سرات اللہ زینا نام تعلیم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انام ہوا ہے گوہے کے رجال اللہ کے ذکر کر دیا جس راستے پہ پہلے سے چل رہے ہیں اس راستے کے گوہے کی گھاٹیوں سے اس کے جب نشیب و فراد سے واقف ہیں پہلے سے جو چل رہے ہیں ان کا راستہ آپ ان کے دامن سے وبستہ ہو جائیں منزل پہ پہنچ جائیں